بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آنے والے تمام طلبہ اور طالبات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے میں آپ کی مسحافظہ نورین ہم نے سب سے پہلے مشک دیکھی ہجرت حبشہ کا ہم نے پڑھائی کی تھی جو آپ نے امید ہے کہ آپ سب نے کی ہوگی اس کے بعد ہم نے پہلے دو سوال دیکھے تھے پہلا سوال تھا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے زیادت کیوں دی تھی اور دوسرا سوال تھا کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی داد کیا تھی اور یہ ہجرت کب ہوئی اب آج کا جو ہمارا تیسرا سوال ہے اس میں دیکھیں جب مسلمان حبشہ گئے تو وہاں کس کی حکمرانی تھی ہمیں پتہ ہے جب ہم نے پڑھائی کی تھی تو وہاں پہ حکمرانی میں بادشاہ نجاشی تھے جب مسلمان حبشہ گئے تو وہاں ایسائی بادشاہ نجاشی کی حکمرانی تھی نجاشی کے دربار میں جا کر قریش کے بیجے ہوئے سفیروں نے کیا کہا اس کا جواب دیکھیں مکہ سے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا آپ کو نظر آرہا ہوگا سرکل کیا ہوا فور لکھا ہو اس کے اندر مکہ سے کچھ گلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں اور اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک نئے مذہب کو ماننے لگے ہیں لہٰذا ان گلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے سوال تھا کہ نجاشی کے دربار میں جا کر قریش کے بیجے ہوئے سفیروں نے کیا کہا انہیں نے کہا کہ کچھ مکہ سے کچھ لوگ باغی ہو کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں اور اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک نئے مذہب کو ماننے لگے ہیں لہٰذا ان گلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے اس کے بعد نگلہ سوال ہے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا جواب دیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سوال نمبر پانچ ریڈ سرکل میں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور پھر قرآن کے ایک آیت پڑھی جسے سنکا نجاشی نے کہا کہ تمہارا کی ادھا بلکل دروست ہے کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی جسے سنکا نجاشی نے کہا کہ تمہارا عقیدہ بلکل دروست ہے اس کے بعد اگلے سوال میں دیکھیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی باتیں سننے کے بعد کیا فیصلہ کیا لکھا ہوئے نجاشی نے قریش مکہ کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے لائے ہوئے تمام توفے واپس کر دیے یہ نجاشی نے کیا تھا نجاشی نے قریش مکہ کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے لائے ہوئے تمام توفے واپس کر دیے یہ ہے بچو آج کا آپ کا کام چار سوالات ہیں صفحہ نمبر آپ کے چالیس کے سب سے پہلے ہے تیسرا سوان جب مسلمان ہپشا گئے تو وہاں کس کی حکمرانی تھی نجاشی بادشاہ نجاشی کی اس کے بعد نجاشی کے دربار میں جا کر قریش کے بیجے ہوئے سفیروں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا کہ مکہ سے کچھ لوگ باغی ہو کر آپ کے ملک میں آئے ہیں اور اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک نئے مذہب کو ماننے لگے ہیں لہذا ان گلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے اس کے بعد تھا حضرت ابو طالب نے نجاشی کے دربار میں کیا جواب دیا انہوں نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور پھر قرآن کے ایک آیت پڑی جسے سن کر نجاشی نے کہا کہ تمہارا عقیدہ بالکل درست ہے حبشا کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابو طالب کی باتیں سن کر باتیں سننے کے بعد کیا فیصلہ گیا نجاشی نے کریش مکہ کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے لائے ہوئے تمام توفے واپس کر دیئے یا آپ نے اپنی بک کے اندر ہی بیٹا لکھنا ہے سفہ نمبر چالیس پہ پہلے دو سوال آپ نے امید کرتی ہوں لکھ لئے ہوں گے اور یاد بھی کر لئے ہوں گے آپ نے آگے کرنا ہے تیسرا چوتھا پانچوا اور چھٹا سوال آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ نے لکھ لینا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر